پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہتے ہیں اس کی حقیق بتا رہے ہیں کہ بیر اور نیکی جو ہے وہ خوش اخلاقی کا نام ہے اور گناہ کیا چیز ہے کہ گناہ فرمایا ہر وہ کام جو تمہارے دل میں کھٹکے تمہارے دل میں کھٹکے کہ یار صحیح ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے تو دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس پر متعلے ہوں تو فرمایا کہ بس یہ گناہ ہے کہ یہ دو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیئے ایک تو نیکی دیفنیشن بتا دی کہ خوش اخلاقی جو ہے یہ نیکی کا دوسرا نام ہے خوش خلقی جو ہے یہ نیکی ہے اور دوسرا گناہ کی دیفنیشن بتا دی کہ گناہ کی سے کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو کھٹکے اس کو گناہ سمجھتے ہیں اس کو گناہ سمجھیں اور آپ یہ تصور کریں کہ کوئی اور اس پر متعلے نہ ہو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے دو حقیقتیں بیان کی ہیں ظاہر کہ انسان دنیا کے اندر نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کے لیے آیا ہے اور یہی اسائنمنٹ اسی انسان کو دیا گیا ہے اور بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کا یہ اسائنمنٹ ہے کہ نیکیاں کرنا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے چہانچہ خود آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جنت عادن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کام پہ لگا رکھا تھا آپ نیکی کریں ذکر اذکار کریں تسبیحات کریں خدا کو یاد کریں اور گناہ سے بچیں اور اس وقت گناہ کیا تھا یہ جو درخت ہے یہ شجرہ ممنوع ہے اس درخت کے قریب نے جانا اس کا پھل نہیں کھانا کوئی کہ ایک چیز سے روک دیا اور جیس سے روکا جا رہا ہے کوئی کہ وہی کوئی کہ گناہ کی ڈیفنیشن میں آ رہا ہے کیونکہ یہ نہ کریں اور یہی وہ امتیان اور ٹیس تھا اور آج تک وہ ٹیس چلا رہا ہے لہٰذا کچھ چیزیں کرنے کی اور کچھ نہ کرنے کی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے انسان پس اوقع سوچتا کہ نیکی کیا ہے کیا کام کرو وہ نیکی کہلائے گی آپ نے فرما دیا کہ خوش اخلاقی خوش خلقی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے ایسا کہ جو دوسروں کو رہت پہنچا رہا ہے دوسروں کی عزت اور تقریم کر رہا ہے دوسروں کے بے توقیری نہیں کر رہا اور تحقیر کے امور صادر نہیں ہو رہے ہیں کسی کی عزت کا ذریعہ نہیں بن رہا تو مطلب ہے کہ یہ جو رویہ سمجھو کہ یہ نیکی ہے جہاں جہاں خندہ پہشانی سے آپ کسی نے مسکراہ کی مل دیا تو یہ بھی صدقہ بن گیا یہ بھی نیکی بن گئی تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اشارت فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہیں کہ تم صدقات جاریہ کر سکو اور انفاق فی سبی اللہ کر سکو تو پھر کیا کرو اس فضیرت کو کیسے حاصل کرو تو فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پہشانی کے ساتھ پیش آؤ ان کا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ ان کو ایک مسکراہر دے کر خوش کر دو فرمایا کہ بس یہ تم اگر کرو گے تو تمہیں اسی طرح جو رسواب مل جائے گا جیسے کہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے اور ظاہرے کے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک مسکرانا ایک خوش اخلاقی سے پیش آنا اور خوش خلقی کے ساتھ گفت کر لینا یا سن لینا یہ بظاہر کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن انسان اگر یہ کر لیتا ہے تو اللہ کے راستے میں مال و دولت لٹانے کے مترادی فسر کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور آج ناظرین یہی ہمیں کمی ہیں ہمیں خوش اخلاقی نہیں ہیں ہم نواز بھی اچھے پڑھتے ہیں روزیں بھی اچھے رکھ لیں گے تصویات بھی اچھی کر لیں گے خدا کے آگے اچھا رو بھی لیں گے سب کام ہمیں آتے ہیں لیکن دوسرے اپنے جیسے ہمجوریوں کے ساتھ جو ہے وہ تمیز کے ساتھ تہذیب کے ساتھ بات کرنا ہمیں نہیں آتی تقبر و غرور کا مجسم بنے رہتے ہیں اکڑ کے ساتھ بات کرتے ہیں اگر بات کی ایسا جملہ بولا کہ اگلے کا کلیجہ کار دیا ایزہ پہنچا دی تو خوش اخلاقی ہمارے پاس سے گزرتی نہیں تو اللہ کے نبیوں نے فرما دیا کہ پھر تمہاری کوئی نیکی نیکی نہیں ہے پھر تمہاری نمازیں بھی تمہارے موہم بار دی جائیں گی تمہاری روزیں بھی موہم بار دی جائیں گے تم اپنے جیسے ہمجوریوں کے ساتھ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے اور بد اخلاقی اصل میں تو کیبر کا شعبہ ہے انسان میں کیبر اور تکبر ہوتا ہے کہ کسی کو خاطر میں لاتا نہیں ہے تب ہی تو بد اخلاقی دکھاتا ہے تب ہی تو خوش اخلاقی دکھاتا نہیں ہے اگر اپنے کوئی آجید و حقیر سمجھتا ہے اور ان سے کم تر سمجھتا ہے تو خوش اخلاقی سے بات کرے گا خوش خلقی سے بات کرے مسکرائے گا اور یا امریکہ کے اندر امریکہ یورپ میں آپ دیکھتے ہیں یہ گورہ گورے کے سامنے سے گزرتا مسکراتا وجاتا ہے آپ بھی گزریں وہ ہنٹوں کے ہنٹ دبا کے اس طرح مسکراتا کے ازار کرے گا تو ایک کمفرٹیبلہ سامنے اقدمی کو کر دیتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ گوہ ہے کہ یا ہائے کر دیتے ہیں ہائے کر کے گوہ ہے کہ آپ کے دل کو انہیں نے مولیا تو گوہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے نبی کی ہدایات کے اخلاق لے لی ہیں اور ہم ہم آپس میں گزریں ہاں گورہ گزریں تو شہر گورے کو دیکھیں کہ ہم ہونٹ دبا لیں اور تو مسکرائیں لیکن ہمارے جیسا ہمارا دوسرا مسلمان بھئی سامنے سے آئے تو سلام تو کرنا خیر بہت بڑی بات ہے بس وہ مو پھلا کے اکڑ کے ساتھ گزر جاتے ہیں بلکہ سامنے سے آتے وہ مو در کر لیں گے جیسے پتہ نہیں ادھر کسی قوے کو دیکھنا ہے ادھر دیکھنے کے بانے دیکھیں کہ گزر جائیں گے نہیں اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں آنکھ بچا کے لکھ اللہ کو دھوکہ کون دے گا اور اللہ ہی نے سارے عجر و ثواب تیہ کرنے اللہ ہی نے آپ کی عزتوں کے فیصلے کرنے اور اللہ کے ساتھ آپ جیسے وہ مضا کر رہے ہیں اس لئے بلکہ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اسی میں عزت اور آفیت ہے پہنچہ اگر سامنے سے مسلمان آ رہا ہے آپ کو لگرہ مسلمان ہے السلام علیکم سلام کریں آپ جانتے ہو نہیں یا جانتے ہو تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرتا وہ تکبر سے بری ہے اس پہ کبر نہیں ہے لہذا آپ کو اگر یہ کریڈر مل جائے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو زمان دیدیاری کہ آپ پہ تکبر نہیں ہے تو جنت آپ کے لئے پکی ہے کیونکہ تکبر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی جیس دل میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرے گا فرمایا وہ تکبر سے بری ہے تو گویا کہ تکبر سے برات کا پروانہ جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے جنت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے اس لئے سلام کرنے میں اتمام کریں عورتیں عورتیں ملیں سامنے برکہ نشین عورت آ رہی ہے وہ عورت سمجھ رہی کہ یہ مسلمان بہن ہیں السلام علیکم کوئی مسلمان آ رہا ہے اگر مسلمان نے حالول یہ ایسا بنا رکھا ہے کہ پتہ ہی لگتا کہ مسلمان ہے کی نہیں چلو ہائے کر دیا آپ نے ہائے ہوئی کر دیا بس ہائے کرتے تو آگے جو وہ السلام علیکم بولتا ہے پتہ چلتا مسلمان ہے والے کو سلام کر دیں اس کا اتمام کریں مسجد سے نکل رہے ہیں سامنے آنے والوں کو سلام کر رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں اندر بیٹوں کو سلام کر رہے ہیں تو اس سے کہو کہ یہ آپ کی خوش اخلا کی تو ایک مسکراہت جو ہے یہ بھی صدقہ بن جاتی ہے اس کا اتمام کریں اور آج کل یہ چیز ہم میں بہت مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے غیر مسلم ممالک جو ہیں مغربی ممالک اس میں تو اہی ہے کہ ہم معبل کو وہاں بھی اجربی بنے رہتے ہیں خود اپنے مسلمان ملکوں کے اندر بھی حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان مسلمان کو سلام یا مسکراہت کے ساتھ عزت اور توقیر دینے کو تیار نہیں ہے تب ہی نبی نے فرما دیا کہ نیکی حقیقت میں اصل بھی یہ خوش اخلا کی کا نام ہے اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہے تو آپ جتنے سجدے اور جتنے نمازیں تسبیات کر رہے ہو اللہ کیاں آپ کی قیمت نہیں بن رہی آپ کی قیمت لگے گی تب ہی آپ جب اس حقیقت کو پہنچیں گے اور دوسرا فرمایا کہ گناہ کسے کہتے ہیں جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو برا لگے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے یہ ایسی پتے کی بات بتا دیئے کہ آپ اپنی ہر چیز کے بارے میں تیار کر سکتے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں اور جب آپ کو خود اس کا احساس ہوگا یہ گناہ ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس حرکت سے باز آ جائیں اور اس کو ریموو کریں خاص ہو سوشل میڈیا پہ آپ جب کمنٹ سے لکھتے ہیں آپ کمنٹ سے لکھتے ہیں کسی کے بارے میں تو آپ نہیں چاہتے کہ لوگ متنے ہو کے لکھنے والا کون ہے تب ہی آپ نام بدل کے لکھتے ہیں آپ کی آئی ڈی بدل کے لکھتے ہیں چینج کر کے لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار نہ ہوں تو میں عبدالقدوس وہاں میں نے رکھ دیا سیما اور لوگ سیما سمجھ کے اس کو گالیاں دیں گے اس کو برا کر کے میں تو ہوں عبدالقدوس آپ نے آئی ڈی جو ہے وہ لڑکی کی بنا دیئے ہیں آپ لڑکے یا آپ ہیں لڑکی بنا دی لڑکے کی آئی ڈی تو تاکہ پتہ ہی نہیں چاہتے کون ہوں اور جو چاہے جس کے بارے میں میں لکھو بکوں نہیں یہ بتا دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ متعلق ہو اگر ایسی کوئی فارمولہ ٹیکنالوجی پتہ چل جاتا ہو کہ یہ لکھنے والا کون ہے آپ قطن پسند نہیں کریں گے یار پتہ چلے کہ میں ہوں تو بس سمجھے کہ آپ نے جو لکھا یہ گناہ ہے آپ نے گناہ کی بات لکھا آپ نے تعمت لگائی ہے آپ نے الزام لگا دیا آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے حسد و بغض کو شو کیا ہے تو وہ گناہ ہیں لہذا جب گناہ ہیں آپ سمجھیں کہ اللہ کی آپ کی کیا کیا مدلہ لگ رہی ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس لئے سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے جنتیں کمائی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے جنت کے راستے میں ہم لگے ہوئے ہیں اس لئے کمنٹس دیتے ہیں وہ صدفہ سوچیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی عداوت اور حسد کو شو کر رہا ہوں اختلاف ہے تو خوبصورتی کے اپنے اختلاف کو شو کر دیں سوال ہیں تو خوبصورتی کے اپنا سوال شو کر دیں اور لیکن حسد و بغض میں آپ اس وجہ سے کہ ہمارے مسلک کا محلوی نہیں ہے ہمارے فرقی کا علم نہیں ہے یا میری مرضی کے خلاف بات کر دی یا یہ کر دیا یا آپ کو پرسنلیٹی کلیش کیونکہ بس اگر پرسنلیٹی کلیش ہوتا ہے اور پرسنلیٹی کلیش کے اندر کوئی وجہ نہیں ہوتی خام خواہ کے آپ بغض اور حسد ہے اس ویسے آپ الٹا سیدھا کمنٹس لکھتے ہیں یا پھپتیاں اڑاتے ہیں تو یاد رکھو آپ چونکہ اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ لکھنے والا کون ہے تب ہی آپ لکھ رہے ہیں اور اگر یہ پتہ ہو کہ پتہ چل جا گیا کون ہے آپ کبھی نہیں لکھیں گے بھئی اسی کو نبی نے فرمائی یہ گناہ ہے مہاکہ فی صدرک جو تمہارے دل میں کھٹ کے وَقَهَتَ آئِيَتَ لِيَا الْاِنَّاسِ اور تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے کرنے والا اس لئے بھئی خاص طور پر ابھی سوشل میڈیو کو اپنے لیے اللہ کی آن جو ہے وہ کریڈی بیلٹی بنانے کا ذریعہ بنائیں وہ گناہ کا ذریعہ نہ بنائیں کہ آپ بلا وجہ اس پر الٹا انگوٹھا دبا دیں اللہ رسول کی بات ہو رہی آپ نے الٹا انگوٹھا دبا دیا ہاں کوئی کافر ممشنی کا ہے تو وہ تو کرتا تو اس نے اپنے شر کفر کو ظاہر کیا لیکن مسلمان بھائی ہو کر کسی مسلمان کے بارے میں صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے یہ ہمارے مسلق کا نہیں ہے یاد رکھو اس مسلق فرقے ہم آپ نے بنا رکھیں اللہ کی ہاں تو ایمان اور عملے صالح پر فیصل ہوگا وہاں تو نیتیں دیکھی جائیں گی وہاں دیکھا جائے گا اور عملے صالح دیکھا جائے گا یہ کس کرائیٹریہ پر وہاں فیصلے ہوں گے اور سب نبی کی امتیں ہیں اور نبی اپنی امت کو سب کو لے کے چلیں گے اس لئے ابھی ان چیزوں بہتیاد کریں اس لئے نبی نے فرمایا کہ البرو خسن خلق کہ نیکی جو ہے وہ خوش اخلاقی کا نام ہے اور گناہ وہ جو آپ کے دل میں کھٹ کے کیونکہ بسوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ ہے یہ ثواب ہے کیونکہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے یا کسی عالم فاضح یا آپ نے سنا نہیں ہے اب آپ سوچیں یا میں کروں کی یا نہ کروں گناہ ہے کہ ثواب ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر دل میں کھٹک رہا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے صحیح نہیں دل میں کھٹک رہا اور پھر آپ ساتھ یہ سوچیں کہا کسی اور کو پتہ نہ چلے چھپکے سے کر لو تو نبی نے ایک ایسا میار دے دیا ہے کہ ایسی اگر کیفیات ہیں تو سمجھو کہ یہ چیز گناہ کی چیز ہے اس کو نہ کریں اس لئے ایک حدیث میں فرمائے استفتی قلبک اپنے دل سے فتوہ لو اگر پتہ نہ لگے کہ یہ ثوابے کے گناہ ہیں کیا کروں مفتی ہے نہیں تو مفتی اندر بیٹھا ہے استفتی قلبک اپنے دل سے فتوہ لو دل بتائے گا کہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے ایسا چور چوری کرنے والا جو یہ چور وہ بھی جانتا ہے کہ میں جو کرنا ہوں یہ گناہ ہے کیونکہ چوری کرتے وہ سوچتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے اور دل میں ضمیر کی آواز اس کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے اس لئے بھئی ان جیدوں کے احتمام کریں انشاءاللہ جب گناہ سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ولایت عطا فرما دیں گے آمین یارب العالمین